نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے صبح سے فرشتے مسجد کے تمام دروازوں پر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں کون کتنی جلدی مسجد میں جمعہ کے ارادے سے آتا ہے یہاں تک کہ کسی کو کسی چیز کی قربانی کا ثواب اور کسی کو اس سے کم تر چیز کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے تفصیلی احادیث موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں لیکن جب امام خطیب ممبر پر چڑھ جائے تو وہ اس صحف صحیفے بند کر لیے جاتے ہیں فرشتوں کا ریجشتر بند ہو جاتا ہے اور یہ فرشتے بھی آ کر خدبے میں شامل ہو جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے آپ خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں آئے کیا آپ کی نماز کو فرشتوں کے ریجشتر میں لکھا گیا نہیں لکھا گیا کل قیامت کے دن ہم اللہ سے کیا کہیں گے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی تھی اور ہمارے نامہ اعمال میں تو اتنا جمعہ لکھا ہی نہیں ہے جمعہ کے دن لوگ تاخیر کرتے ہیں اور جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھتا ہے مسجد میں آنے والوں کا تانتہ بن جاتا ہے وضو خانے پر لڑائیاں ہونے لگتی ہیں کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ شیعاتین نے رو کے رکھا تھا ابھی رکو ازان ہوگی تب جانا تاکہ تمہارے دل کو تسلی مل جائے میں نے جمعہ پڑھ لیا ہے اور اللہ کے فرشتوں کے ریجشتر میں تمہارا شمار نہ ہو ومن احسن قولا ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین موسیقی 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 موسیقی